السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دہور احمد شاہ المدنی گورنمنٹ ڈیگری کالج بیروہ سے آپ سے مقادب ہوں ہمارے سامنے دروس لغت العربی اہل غیر الناتقین بہا کتاب موجود ہیں اس کا الجزء الاول یعنی پہلا پارٹ ہمارے سامنے ہیں اس کے معلف دکتور فا عبد الرحیم یعنی دکتور فا عبد الرحیم ہیں اس کتاب کا عنوان جو ہے دروس لغت العربی اہل یعنی عربی زبان کے اسباق درس لیسن کو کہتے ہیں اس کی جمعہ دروس اللغہ زبان العربی اہل عربی عربی زبان کے اسباق لغیر الناتقین بہا لغیر الناتقین بہا ناتق بولنے والا الناتقین بہا اس کے بولنے والے لغیر الناتقین بہا وہ لوگ جو اس کے بولنے والے نہیں ہیں یعنی بنیادی طور پر جو عربی بولنے والے نہیں ہیں ان کے لئے یہ دروس جمع کیے گئے ہیں اب اس کا پہلا پارٹ ہمارے سامنے ہے الجزء الاول یعنی پہلا حصہ پہلا پارٹ تو اس کا الدرس الاول یعنی پہلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں الدرس الاول یعنی پہلا سبق هذا یہ هذا بیت یہ گھر ہے هذا مسجد یہ مسجد ہے هذا باب یہ دروازہ ہے هذا کتاب یہ کتاب ہے هذا قلم یہ قلم ہے هذا مفتاح یہ چابی ہے هذا مکتب یہ میز ہے هذا سریرن یہ پلنگ ہے یہ چارپائی ہے هذا کرسین یہ کرسی ہے اس کے بعد ماں هذا یہ کیا ہے ماں کیا ماں هذا یہ کیا ہے هذا بیت یہ گھر ہے هذا بیت کیا یہ گھر ہے ماں بھی کیا کو کہتے ہیں اور آ بھی کیا کو کہتے ہیں لیکن ماں سے ہم کسی چیز کی حقیقت پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ماں هذا یہ کیا ہے اس چیز کی حقیقت کیا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں آ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا لیکن اس سے ہم کسی چیز کے بارے میں حقیقت یہی سے دیتے ہیں اور پھر جسے ہم بات کر رہے ہیں اس سے یہ پوچھتے ہیں کیا ہمارا کہنا صحیح ہے کی نہیں یعنی اقرار اور انکار طلب کرتے ہیں تو ہم نے کہا اہادا بیتن کیا یہ گھر ہے تو جواب آیا نعم ہادا بیتن ہاں یہ گھر ہے نعم ہاں ہادا بیتن یہ گھر ہے ماہادا یہ کیا ہے جواب آیا ہادا قمیسن یہ قمید ہے اہادا سریرن کیا یہ پلنگ ہے لا ہادا کرسی نہیں یہ کرسی ہے نعم ہاں لا نہیں اہادا مفتاہ کیا یہ چابی ہے لا ہادا قلم نہیں یہ قلم ہے ماہادا یہ کیا ہے ہادا نجم یہ تارا ہے اس کے بعد تمرین تمرین ایگزرسائز کو کہتے ہیں مشک کو کہتے ہیں تمرین واحد یا تمرین اول پہلی تمرین ماہادا یہ کیا ہے تو یہاں پر یہ سوالات ان کے ہم جواب دیں گے یہاں سوال کر رہے ہیں ماہادا یہ کیا ہے ہم کہیں گے ہادا مفتاہن یہ چابی ہے ماہادا یہ کیا ہے ہادا کتاب یہ کتاب ہے ماہادا یہ کیا ہے ہادا قلم یہ قلم ہے اس کے بعد تمرین ثانی دوسری تمرین لا نہیں یہ مسجد ہے کیا یہ چابی ہے لا نہیں یہ خلم ہے کیا یہ قمید ہے نعم ہاں یہ قمید ہے کیا یہ تارہ ہے نعم یہ تمرین ثالث یعنی تیسری تمرین اقرأ وقتب اقرأ یعنی پڑھئے وقتب اور لکھئے تو ہم پڑھنے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ان جملوں کے معانی بھی دہرائیں گے اس کے بعد من هذا یہ قون ہے اس سے پہلے ہم نے جو لفظ استعمال کیا پوچھنے کے لئے وہ تھا ماں ماں کیا وٹ اور یہاں پر من ہو تو ہم جانتے ہیں کہ یا تو ہم کسی انسان کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو وہاں پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کیا انگلیش میں استعمال کرتے ہیں وٹ اور عربی میں استعمال کرتے ہیں ماں لیکن جب کسی انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کون یہ کون ہے اور انگلیش میں کرتے ہیں هو who is this اور انگلیش میں استعمال عربی میں استعمال کرتے ہیں من من هذا یہ کون ہے اب دیکھیں من هذا یہ کون ہے؟ هذا طبیب یہ دکٹر ہے من هذا یہ کون ہے؟ هذا والد یہ لڑکا ہے من هذا یہ کون ہے؟ هذا طالب علم یہ طالب علم ہے سٹورنٹ ہے ا هذا والد کیا یہ لڑکا ہے؟ لا نہیں هذا رجل یہ آدمی ہے من هذا یہ کون ہے؟ هذا تاجر یہ تاجر ہے یہاں دیکھیں مسجد کے لئے جب استعمال کیا تو من اور تاجر کے لئے استعمال کیا تو من یہاں پتا چلا کہ انسان کے بارے میں جب ہم استعمال کریں گے تو من اور انسان کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں استعمال کریں گے تو من ہادا کلبن یہ کتہ ہے اہادا کلبن کیا یہ کتہ ہے لا نہیں ہادا قدن یہ باللہ ہے ہادا حمارن یہ گدا ہے اہادا حمارن کیا یہ گدا ہے لا نہیں ہادا حسانن یہ گھوڑا ہے وما ہادا اور یہ کیا ہے ہادا جملن یہ اونٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلبن کتہ حمارن گدہا اور ایسے ہیں حسانن گھوڑا اور جملن اونٹ اس کے بعد ما ہادا یہ کیا ہے ہادا دیکن یہ مرگا ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا مدرسن یہ استاد ہے اہادا قمیسن کیا یہ قمید ہے لا ہادا من دیلن نہیں یہ رومال ہے اس میں دیکن مرگا مدرسن استاد اور من دیلن رومال کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد تمرین ایکزرسائز مشکل اقرأ وقت پڑیو لکھے ما ہادا یہ کیا ہے ہادا قلمن یہ قلم ہے ہادا کلبن یہ کتہ ہے من ہادا یہ کون ہے ہادا طبیبن یہ ڈاکٹر ہے ہادا جملن یہ اونٹ ہے اہادا کلبن کیا یہ کتہ ہے لا ہادا قدن نہیں یہ بللہ ہے اہادا دیکن کیا یہ مرگا ہے نعم ہاں اہادا حسانن کیا یہ گوڑا ہے لا ہادا حمارن نہیں یہ گدا ہے ہادا مندیلن یہ رومال ہے اہادا والدن کیا یہ لڑکا ہے اس کے بعد الدرس الثانی وہ آگے آئے گا تو اس درس میں ہم نے کچھ اہم چیزیں سیکھیں جن میں سے سب سے پہلے ہم نے سیکھا هذا یعنی یہ پھر اس کے بعد ما یعنی کیا اور نعم ہاں اور لا نہیں پھر اس کے بعد ہم نے استعمال سیکھا اس میں من یعنی کون اور اس کے علاوہ اس میں کئی سارے الفاظ ہم نے دیکھے جن میں مثلا مکتبون، سریرون، کرسیون، بیتون، مسجدون، مفتاہون اور ایسے ہم نے دیکھے طبیبون، ولدون، طالبون، رجلون، تاجرون، کلبون، قطون، عمارون، حسانون، جملون دیکھن، مدرسون، قمیسون، مندیلون، نجمون اس طرح سے ہم نے کئی سارے الفاظ اس سبق میں سیکھے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو ذہن نشین کیا ہوگا الدرس الثانی میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک فی امان اللہ